الیکشنز یہ ایک آئینی تقاضہ ہے الیکشنز پاکستان میں وقت کے اوپر اگر ہوں گے تو آئین قانون ریاست اس میں اپنا جاندار ہوگی اور ملک آگی چلے گا اس حوالے سے جہاں تک کا وفاقی حکومت کا تعلق ہے ہم اپنی جو پوری جو فرض کی ادائیگی ہے اس کو ہم نبار رہے ہیں مثال کے طور پر یہ دوزار اکیس میں پشلی حکومت کے دور میں کانسل آف کومن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینسس دوبارہ کرائے جائیں کیونکہ بعض صوبوں کو اور بعض پلٹیکل پارٹیز کو پچھلے سینسس کے اوپر شدید تحفظات تھے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے ایسا نہ ہو کہ بات کا بدنگڑ بنیں لیکن یہ فیصلہ سی سی آئی کا ہے اور اس کے لیے سینسس کے لیے بغیدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی منسیف پلاننگ کو مہیا کر دیا گئے ہیں اور سینسس کا کام جاری ہے لیکن ابھی بھی اور مجھے آفیشلی خطوط آئے ہیں اور آج بھی میری میٹنگ ہے پاکستان کے بعض صوبوں کے جو چیف انسسس ہیں ان کو سینسس کے اوپر بعض معاملات پر تحفظات ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو ہم نہ صرف سینسس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پوری طرح اس میں حصہ ڈالنا ہے وہاں پر افرادی قوت مہیا کرنی ہے وہ ٹیچرز ہیں جو بھی ہیں آف آج پاکستان کے وہ بھی نیومنیٹرز انہوں نے بھی جانا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے تحفظات دور کریں گے تو ہم اس معاملے میں پھر آگے جلیں گے فنینشل آہ چیلنجز کے باوجود ہم نے وسائل آہ منسیف پلاننگ کو مہیا کی ہیں تاکہ سینسس جو ہیں وہ وقت پر مکمل ہو سکے اور جب آہ الیکشن کا وقت آنا ہے آگست سپٹمبر میں نیشنل اسمبلی کا تو وہ سینسس آہ مکمل ہو چکے ہوں اور بلکہ اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں تاکہ کہیں اس سے تاخیر آہ نہ ہو سکے اس کے علاوہ آہ آہ بعض آہ آہ سوبوں کے مثال کے طور پر ٹی پی نے آہ مقاعدہ لکھ کے دیا ہے آہ آہ الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے ہم ایک سیریس تھرٹ ہے آہ ٹیرزم کا اب یہ وہ معاملات ہیں جو آہ جو کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ایڈریس کرنا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا بدور صدر مسلمی نون کے میں آلڈی آہ میں اپنی زوم پر آہ فیزیکلی میٹنگز کر چکا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ ہدایت دے چکا ہوں کہ فوراں آہ کاغذات نامزدگی داخل کی جائیں صبح پنجاب میں صبح آہ کی پی میں اور یہ ایک آہ یہ بھی ایک ایک تاریخ کا ایک کہہ لیجے حادثہ ہے کہ پہتر سال میں پہلی مرتبہ دو صبح میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دو صبح میں نہیں ہو رہے ہیں اس کے کیا نتائج ٹنکلنگ کیا اس کے کون سیکنس ہوں گے وہ وقت بتائے گا لیکن جو اس وقت جو قانونی اور ہم جو لیگل ریکوائیمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی پارٹی کو میں ہدایت دے چکا ہوں کاغذت نامزدگی داخل کیا جا رہے ہیں اور پارٹی کو ٹکٹس کے لیے جو لوگ ہماری پارٹی پر الیکشن لانا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ بشمول پی ایم ایل این کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں بلکہ دنیا میں وہ الیکشن سے آہ بھاگ نہیں سکتی وقت نہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بدور صدر پاکستان مسلمین کی نون ہم بلکل الیکشن سے اپنا پوری طرح دل جمعی سے الیکشن میں پورے پروسس میں ہم حصہ لیں گے اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ فرس ٹائم ان دی ہسٹری اف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالاتر سمجھتا ہے ہر عدالت کو چاہے وہ عدالت عثمہ ہے چاہے وہ عدالت آلیہ ہے چاہے وہ لور کوٹس ہیں چاہے وہ دوسرے جو لاو ان فورسنگ ایجنسی ہیں ہر ادارے کو وہ آہ وہ ڈیفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکٹ ڈیفائنس ہے اور ہر روز آہ نتنیا آہ کل میں نے ایک جملہ استعمال کی اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری بزرگی اور لاچاری کا وہ وہ دن رات و عویلہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ بیمار نہیں زور ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو شہد دے اور شہد ایک کاملہ عطا فرمائے لیکن یعنی ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں دوسرے وہ مصرفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں عدالتوں میں جانا ان کے لیے بحال ہے عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججج کے اوپر فکریں کرسے جاتے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا دی اور میں نے یہ جملہ کہا تھا آج پھر میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات آہ ایون اٹھا کاؤسٹ آف ریپیٹیشن یہ دوراؤں ہوں گا کہ میں بتاؤ صدر پاکستان ہم نے اگر اپنی پوری سیاسی متا یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کو بڑی قیمت نہیں ہے